اسلام علیکم دوستو انٹلیکشور پاکستانی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سبھی کے پاس جی میل کی آئی ڈیز ضرور ہوگی آپ کے پاس آپ جی میل کی آئی ڈی کو ضرور استعمال کرتے ہوں گے اور بہت سارے لوگ تو آپ میں سے ہوں گے جو جی میل کو دن میں پندرہ سے بیس بار بھی اپن کرتے ہوں گے اور شاید اس سے بھی زیادہ لیکن آپ لوگ اس کو سمپلی طور پر یوز کرتے ہیں اور آپ کو اس کے پرو فیچرز کے بارے میں اگر نہیں پتا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیں کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پانچ ایسی ٹیپس پروفیشنل ٹیپس بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ لوگ جی میل کو یوز کرتے ہوئے بہت سارے کام ایزلی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اپنی جی میل آئی ڈی کو اپن کرتے ہیں جی میل آئی ڈی اپن کرنے کے بعد یہاں پر جو پہلی ٹیپ میں وہ کیا ہے کہ آپ نے بعد پر دیکھا ہوگا کہ جب اگر آپ ایک آفیس میں جوب کرتے ہیں اور آپ کو بہت سارے لوگوں کو ای میل سینڈ کرنی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ باری باری یہاں پر کمپوز پر جا کر تمام کے ای میل باری باری ٹائپ کرتے ہیں تو اس میں بہت زارہ ٹائم آپ کا بیسٹ ہو جاتا ہے اگر آپ نے دوستوں لوگوں کو ای میل سینڈ کرنی ہے تو آپ کو دوستوں کے ای میل باری باری لکھنے پڑیں گے یا اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو آپ ایک کمپنی میں جوب کرتے ہیں آپ کو ایک شیئر کے لوگوں کو ای میل سینڈ کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے دوسرے ہی کمپنی کے ایک کو بھی سینڈ کرنی ہے لوگوں کو تو اس کے لئے آپ کو بہت سارا time required لیکن جی میل کے اندر آپ کو ایک ایسی سیچر آپ کو ملتا ہے جس کی مدد سے آپ لوگ گروپس بنا سکتے ہیں اور ان گروپس کی مدد سے آپ لوگ سمپلی اس گروپ کو add کر کے یہاں سے آپ کو باری باری تمام کے ای میلز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور سب کو آپ لوگ آسانی کے ساتھ ایک ای میل send کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے سمپل اس پر کلک کرنا ہے گوگل ایپس کے اوپر اور یہاں سے آپ لوگوں نے گوگل کونٹیکٹ کے اندر جانا ہے گوگل کونٹیکٹ کے اندر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو آپ کو ایسا سمپل سا ایک انٹر فیس شو ہوگا یہاں سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے create a label پر کلک کرنا ہے label like groups کی طرح ہوگے جیسے آپ لوگ groups بناتے ہیں اسی طرح ہم label create کریں گے اور اس کو ہم کوئی بھی نام دیتے ہیں like ہم کہتے ہیں کہ IT department کہ اگر IT department کے لوگوں کو send کرنا ہے تو ہم یہ select کریں گے اور اس کے علاوہ ہمیں ایک اور group create کر لیتے ہیں like HR department کوئی بھی نام دے سکتے ہیں آپ لوگ یہ دو لیول ہمارے پاس create ہو گئے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے simple create contact اور یہاں سے create a contact یہاں سے آپ لوگوں نے اس کا کوئی نام دے دینا ہے آپ کو صرف بتانے کے لیے تو یہاں پر ہم دوسرا نام لکھتے ہیں افضل جی اور یہاں پر اس کے ہم جو email ڈی ہیں وہ لکھتے ہیں add تو اس کو ہم change کر کے ہوت میں میں نے fake لگی ہیں ڈی یہاں سے آپ لوگوں نے لیولز manage labels پر کلک کرنا ہے اور جس لیبل میں آپ نے اس کو send کرنا ہے like IT department کے یہ لوگ ہے تو apply کر دینا ہے تو یہ ہمارے IT department میں چلے جائیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے simple compose email پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں یہاں سے ہم لوگ two کے اندر آپ simple اس group کا name لکھیں گے like IT department تو اگر آپ اس کو select کریں تو جو دونے email تھے وہ automatically آگئی ہیں اور جتنے بھی ہوں گے وہ یہاں پر add ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ نے subject لکھنا ہے اور اپنا email type کر دینا ہے اور اس طرح سے آپ لوگ جتنے بھی emails ہوں گے آسانی کے ساتھ send کر سکتے ہیں دوسرے number میں میں آپ کو ایک tip بتاتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے emails کو call کو send کرنا ہے لیکن call آپ کے پاس time نہیں ہوگا تو آپ لوگ اسے آج بھی schedule کر سکتے ہیں آپ نے simple اس arrow پر کلک کرنا ہے اور schedule send پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر اگر آپ لوگ نے this morning کرنا ہے تو آپ اس کو select کر سکتے ہیں after noon کو select کر سکتے ہیں یا Monday morning کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ اگر ان تینوں dates کے علاوہ آپ نے send کرنا ہے تو select date and time یہاں سے آپ لوگوں نے جس date کو send کرنے ہیں email اس کو add کرے select کرے یہاں سے اپنا time اور date select کرنے کے بعد schedule کر دے تو schedule کرنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس وہ والے جو schedule کے message ہوگے وہ یہاں پر آپ کے پاس show ہو جائیں گے simple اگر اس پر جائے تو آپ کو یہاں پر show ہوں گے تو اس طرح آپ لوگ اپنے emails بغیرہ کو schedule بھی کر سکتے ہیں تھرڈ نمبر پر ہیں اگر آپ لوگ آپ کہیں باہر ہیں اور آپ کے بوس کی call آتی ہیں کہ مجھے آپ کو ایک email send کیا ہے اس کا print چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ اپنے email کا password بتاؤ تو یہ چونکہ security purpose کے لیے use کیا جاتا ہے تو security آپ کی breach ہو سکتی ہے ٹوٹ سکتی ہے تو آپ کا hack بھی ہو سکتا ہے چوری بھی ہو سکتا ہے password تو اس سے بچنے کے لیے Gmail کے اندر ایک چیز ہے جس کو آپ کی use کر سکتے ہیں جسے email access کہتے ہیں آپ لوگ کسی بھی بندے کو اپنے پورے account کی access دے سکتے ہیں اور کسی بھی وقت اس کو اسے access سے ختم بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے simple setting پر کلی کرنا ہے اور یہاں سے ہم نے setting کے اندر جانا ہے Gmail کی setting کے اندر آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے کیا کرنا ہے کہ account and import پر کلی کرنا ہے اور یہاں پر اگر آپ نیچے آ کر دیکھیں تو آپ کے پاس grant access to your account ہوگی یہاں پر آپ لوگوں نے add another account اور یہاں پر آپ نے وہ والا جو email ہے دوسرے بندے کا اس کا add کرنا ہے تو اب بھی میں simple اپنا دوسرا email یہاں پر add کر دیتا ہوں اور next اب یہاں پر send email to grant access کے لئے ہم click کریں گے تو یہ آپ کو ایک email دے گا جس میں ایک link ہوگا آپ کو confirmation کرنے کے لئے کہ آپ کو اس کی access چاہیے یا نہیں اب یہ pending میں ہے تو ہم simple کیا کرتے ہیں کہ اپنے دوسرے email کو open کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے email receive ہوگا یہاں پر دو link ہوں گے ایک اگر آپ accept کرنا چاہتے ہیں تو اس پر click کریں اور اگر آپ reject کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس پر click کریں تو accept کرنے کے لئے ہم اس پر click کر دیتے ہیں تو یہاں سے ہم confirm کر دیتے ہیں یہ success ہوگیا ہمارا confirmation اب ہم اپنے account میں واپی جاتے ہیں تو اس کو refresh کرنے کے بعد یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ accepted ہو گیا ہیں اب وہ آپ کے email جتنے بھی accounts کے وہ check کر لے گا اس کے بعد آپ لوگ جب بھی آپ کو ضرور تو آپ اس کو یہاں سے del کر دے تو آپ کی جو بھی sports بغیرہ تھی جو آپ نے support دی ہوئی ہیں اسے access دی ہوئی ہیں اپنے email کو check کرنے کی وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کی بھی اپنے جو بھی retention ہوگی اپنے account سے related password سے related وہ نہیں رہے گی چوتھے نمبر پر ہیں آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک email بنایا تھا اور email بنانے کے بعد آپ لوگوں کو یاد آیا کہ میں یہ email تھوڑا سا بڑا ہے یا اس میں کچھ professional look نہیں ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک نیا email بناتا ہوں لیکن problem اب یہاں پر کیا رہی ہے کہ آپ نے وہ email تمام لوگوں کو اپنے دے دیا ہیں مطلب آپ کے relatives friends office جہاں پر یہاں پر یوز کرتے ہیں اپنا email آپ نے سب کو دے دیئے تو اس کے لئے آپ لوگوں کو کوئی ضرور نہیں ہے دوسرے email بنانے کے آپ بنا بھی لیا ہے تو آپ لوگ اس email کو یا تو پھر دونوں بار یوز کرے کہ اس email میں اپنے اس email کو یوز کرے اور جو اپنے نیام لائن اس کو لائدہ چیک کرے تو وہ تھوڑا سا مشکل کام ہے اور length بھی ہو جائے گا تو اس سے بچنے کے لئے آپ لوگ وہ تمام نئے email کے accounts بھی یہاں پر emails receive کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے setting پر جانا ہے یہاں سے settings پر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگ نے forwarding and pop time map پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ لوگ نے add forwarding address پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ لوگ نے جو اپنا new email ہے وہ add کر لینا ہے اور add کنے کے بعد جتنے بھی emails وغیرہ ہوں گے وہ یہاں پر آپ کے main account کے اندر شو ہوں گے تو یہاں سے reply بھی کر سکتے ہیں اس کا اور تمام emails check بھی کر سکتے ہیں پانچ ڈیپ ہے کہ اگر آپ لوگ vacation پر ہیں اور پیچھے سے آپ کے email میں بہت سارے سکتے ہیں کہ auto reply کا option ہے اس کے لئے آپ سیمپل کیا کرنا ہے setting پر جانا ہے یہاں سے settings پر کھلک کرنا ہے اور اس کے اندر آپ یہاں پر نیچے آئے تو یہاں پر out of office auto reply option ہوتا ہے یہ option use کر جاتے ہیں جب آپ لوگ کہیں باہر ہو تو آب یہ off ہے on کر لیے یہاں پر ہم on کرتے ہیں یہاں پر آپ لوگ نے لکھنا ہے کہ کتنے دن کے کنٹیکٹ یا reply یو سون یہ کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اپنی مردی کا اور یہاں پر آپ کچھ بھی ٹائپ کر دے کہ میں بہت جلد آپ کو contact کروں گا اور جتنا بھی آپ نے data جو بھی لکھ دے اور نیچے سی آپ لوگ اسے save contact پر کلک کر دے تو اس طرح آپ لوگ auto reply option بھی use کر سکتے ہیں تو جتنا بھی emails ملیں انہیں ایک auto reply کا email send ہو گا اور وہ چیک کر لے گا کہ آپ لوگ vacation پر ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ اس gmail کو use کر سکتے ہیں اس میں اور بھی بہت ساری tips ہیں لیکن email کا استعمال کرے اپنے جتنے بھی emails آپ use کرتے ہیں اگر آپ کو پہلے سے پتا ہے تو کوئی بات نہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو like share ضرور کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو نہ پسند آئے تو آپ بے شاک اسے dislike کریں تاکہ مجھے پتا چلے